اسلام علیکم فرنڈز ایو امین ایولوشن چینل پہ سفیانہ آپ کو حشام دیر کہتا ہے دوستو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ان لوگوں کے لیے زبردست ہونے جا رہی ہے جو کہ دبائی کا جو ہے وہ پلان کر رہے ہیں کہ انہوں نے دبائی میں فیوچر میں شفٹ ہونا ہے اور ان کو وہاں کی جو ہے وہ سیٹیزن شپ لینی ہے یا پاسپورٹ لینی ہے دوستو بقیدہ جو ہے وہاں کے شید محمد نے جو ہے بقیدہ ناؤنس کیا ہے یو اے ای نے کہ ہم جو ہے ان لوگوں کو جو ہے نشنلٹی دیں گے پاسپورٹ دیں گے یو اے ای کا جو لوگ جو ہے پروفیشنل ہیں ایسے لوگ جو ڈاکٹرز ہیں ایسے لوگ جو انویسٹر ہیں اور ایسے لوگ جو کہ آرٹسٹ ہیں یا دانشور ہیں ایسے لوگوں کو جو ہے یو اے ای جو ہے بقیدہ نشنلٹی جو ہے وہ افر کر رہے ہیں دوستو میں آپ کو آج کی ویڈیو میں جو ہے وہ پوری ڈیٹیل دوں گا کہ کون سی ایسی کٹاگریزم ہے جن میں جو ہے بقیادہ سٹیزنشپ دی جارہی ہے ان میں جو ہے وہ کیا کیا شرطیں رکھی جارہی ہیں کہ کس طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ نیشنالٹی جو ہے وہ دبائی کی جو ہے اور سٹیزنشپ جو ہے وہ دی جارہی ہے دوستو آپ کو جو ہے بقیادہ ابھی میں افیشل یوے ای کی جو دبائی کی جو ویب سیٹ ہے افیشل گورنمنٹ کی اس پر بقیادہ لے کے جاؤں گا اور پوری بقیادہ جو ہے وہ ڈیٹیل دکھاؤں گا کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو کہ دبائی کے لیے سٹیزنشپ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں تو دوستو آپ کو یہاں میں میں کور چیز بتاتا چلوں کہ پریویس لی جو ہے دبائی نے تین ماہ جو ہے وہ پہلے انناؤنس کیا تھا کہ جب آپ دبائی کی سٹیزنشپ لیں گے تو آپ کو جو ہے اپنے ملک کی سٹیزنشپ جو ہے وہ چھوڑنی ہوگی کوئی ایک جو ہے وہ رکھنی ہوگی دبائی کے لیے تو دوستو آپ جو ہے بقیادہ گورنمنٹ نے جو ہے وہاں پہ انناؤنس کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا سٹیزن جو ہے وہ موجود ہے جو کہ اپنے ملک کی جو ہے وہ نیشنالڈی بھی رکھنا چاہتا ہے اور یو اے اے کی سٹیزنشپ لینا چاہتا ہے تو وہ دونوں جو ہے وہ نیشنالڈی اور دونوں تصم کی جو سٹیزنشپ جو ہے وہ رکھ سکتا ہے اب بقیادہ جو ہے یہ بھی رول جو ہے وہ چین کر دیا گیا ہے تو دوستو آئیے اب چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین پہ میں آپ کو پوری جو ہے وہ ڈیٹیل بتاتا ہوں افیشل ویب سائٹ پہ کہ اس کے لیے کیا کیا کرائیٹر یہ رکھا گیا ہے اور کون کور سے لوگ جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں تو دوستو آئیے چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین پہ دوستو ہم لیپ ٹاپ کی سکرین پہ آ چکے ہیں سب سے پہلے میں شیخ محمد کا جو انہوں نے جو کو ڈویٹ کیا تھا بکیدہ Deutschland 2021 کو جو ہے بکیدہ جو ٹویٹ کیا تھا یہ اس کی پکچر جو ہے میں آکو دکھا رہا ہوں ڈیٹیل ہویا ہے اب میں آپ کو ایفیشل یوے league کے لے کے جاتا جاتا ہوں جے بکیدہ ڈیو اے کی اوڈیوی بیشل ویب سائٹ ہے یہاں پہ جو میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں ڈیٹیس جانوری کو رکیدہ انہوں نے جو ہے یہ ایوagement جو ہے پوری ڈیٹیل یہاں پہ ہم کلک کریں گے تو یہ جو ہے پوری ڈیٹیل جو ہے اس طرح سے جو افیشل ویب سیٹ آپ کو ایمر ایس نیوز ایجنسی جو ہے افیشل اس کی ویب سیٹ نظر آ رہی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ سیٹیزنشپ جو ہے جن لوگ ان لوگوں کو دی جائے گی جو انویسٹر ہیں پروفیشنل ہیں یا سپیشل جن کے پاس ٹیلنٹ جو ہے وہ مجود ہے چاہے ہے وہ دانشور ہیں یا وہ آرٹیسٹ ہیں ان لوگوں کو جو ہے یہ نیچنالٹی آفر کی جاری ہے اس میں سب سے پہلے جو اوپر آپ پڑ سکتے ہیں کہ بقیدہ لکھا ہوا ہے کہ یہ نیچنالٹی اور سیٹیزنشپ جو ایمر اٹس کی جو ہے وہ دی جائے گی جو یو اے کی دی جائے گی وہ بقیدہ جو ہے کراون پرنس کی کوٹس ایکز ایکٹیو کونسل اور جو کیبنٹ ہے فیڈرل کیبنٹ ہے ان کی طرف سے جو ہے یہ نامینیشن جو ہے وہ جاری کیا جائے گا کہ یہ لوگوں کو جو ہے وہ دی جائے گی اور یہ لوگ جو ہے اہل ہیں یو اے کی نیشنالٹی لینے کے لیے اور پاسپورٹ لینے کے لیے تو بقیدہ جو ڈسین ہے وہ جو اگز ایکٹیو ان کی بارڈی ہے اور اگز ایکٹیو جو کیبنٹ ہے وہ جو ہے وہ ڈسائیڈ کرے گی اسی طرح اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایسے لوگ جو کوئی انویسٹر ہیں ان کو ان کے لیے یہ جو ہے وہ رکھی گئی ہے شرط رکھی گئی ہے کہ ان کی جو ہے یو اے ای میں جو ہے پراپٹی ہونا جو ہے وہ ضروری ہے تب ہی جو ہے وہ جو انویسٹر جو لوگ ہیں وہ تب ہی جو ہے یو اے ای کی جو نیشنالٹی اور پاسپورٹ جو ہے وہ لے سکیں گے اسی طرح دوستو نیچے آ جاتے ہیں ڈاکٹرز اور سپیشلیس کے لیے جو ہے بقیدہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے پاس سانٹیفک پرنسیپلز اور جو کہ ان کے پاس ایسی جو ان کے پاس کوئی ایسی سپیشلیسیشن ہونی چاہیے جس کی ڈمانڈ جو ہے یو اے ای میں بہت زیادہ ہے اور بقیدہ جو ہے ان کی سانٹیفک کنٹریبیوشن بھی جو ہے اس ریفرنس سے ہونی چاہیے اور ریسرچ بھی ہونی چاہیے اور اسی طرح جو ہے ان کا دس سال کا اپنی فیلڈ میں جو ہے ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے تو اس کے علاوہ لکھا ہوا ہے ان ایڈیشنل ٹو اپٹیننگ میمبرشپ ان کے پاس کسی نہ کسی سپیشلیسیشن بھی جو ہے بقیدہ جو ہے ڈاکٹرز کے پاس ہونی چاہیے تو جو ڈاکٹرز رات ہیں ان کو جو ایسے لوگ جو ہاس قسم کی سپیشلیسیشن رکھتے ہیں اور دس سال کا ان کا ایکسپیرینس موجود ہے اور ان کی سپیشیالٹی کے حوالے سے ان کی ڈیمانڈ اگر یو اے ای میں بہت زیادہ ہے تو ان کو جو بھی جو ہے یہ نیشنلٹی اور یہ پاسپورٹ جو ہے وہ دیا جائے گا اسی طرح دوستو نیچے اگر دیکھیں تو لکھا ہوا ہے کہ سائنٹس اور ایسے ریسرچر جو ریسرچ اور سائنٹس ہیں اور جو ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس جو ہے بقیدہ لکھا ہوا ہے یونیورسٹی اور یا کسی بھی پرائیوٹ سیکٹر کی جو ہے وہ ریسرچ ہونی چاہیے اور ان کے پاس جو ہے دس سال کا اسی فیلڈ میں ایکسپیرینس ہونا چاہیے جس بھی فیلڈ میں جو ہے وہ سائنٹس ہیں یہ ریسرچر ہیں اسی طرح آگے لکھا ہوا ہے کہ ان کی کنٹریبیوشن جو ہے بقیدہ جو ہے پریسٹیج انہوں نے اگر کوئی انٹرنیشنل آوارڈ وین کیا ہوا ہے یا اپنے ملک میں کوئی بڑا آوارڈ جو اپنی ریسرچ اور ریسرچ کے ریفنس ہے جو اور بقیدہ آوارڈ جو ہے وہ وین کیا ہوا اور ان کا بھی دس سال کا جو ہے وہ ایکسپیرینس ہونا چاہیے اور بقیدہ لکھا ہوا it is also mandated to obtain a recommendation کہ ان کے پاس جو scientific institution of UAE ہے اس کی طرف سے بھی جو ہے وہ بقیدہ recommendation کا لیٹر بھی جو ہے وہ ہونا چاہیے تو دوستو جو ایسے لوگ منجے ہوئے جو سائنٹسٹ ہیں یا ریسرچر ہیں جن کی دس سال کی اپنی فیلڈ میں ایکسپیریٹیز مجود ہیں وہ بھی یہ والی جو نیشنالٹی ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اسی طرح دوستو آگے آ جاتے ہیں لکھا ہوا investor who are willing to acquire a marriage citizenship are required to obtain one or more patents that are provided by the UAE ministry of economy and reputable international body تو دوستو یہ میں آرڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کی property جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ ہونی چاہیے اور ان کے پاس patents بھی ہونے چاہیے یوں کہ UAE کی ministry of economy سے جو ہے وہ approved ہوں یا international جو body ہے ان کی ان سے جو ہے وہ approved ہوں تو اس کے علاوہ دوستو نیچے جو last nationality جو نیل لوگوں کو جو ہے وہ بقیدہ دی جارہی ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو کہ دانشوار ہیں یا پھر artist ہیں اور وہ بقیدہ جو ہے اپنی talent کی اپنی field میں جو ہے talent کے حوالے سے جو ہے وہ مجھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس جو ہے international ایک یا اس سے زیادہ جو ہے award موجود ہے اور آگے recommendation letter from the relevant government entries in the mandatory as well تو دوستو یہ ایسے لوگ جو کہ بقیدہ artist یا دانشوار ہیں ان کو کوئی بھی international award یا اپنے ہی country جہاں پہ وہ اڑھا رہے ہیں ان کو ان کی طرف سے بقیدہ government کی طرف سے کوئی award ملا ہوا ہے تو وہ بھی ایسے لوگ جو ہے بقیدہ جو ہے وہ UA کی nationality جو ہے وہ بقیدہ جو ہے وہ apply کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تین چار categories تھی جو کہ میں نے آپ کو official website سے جن کی پوری detail بتائی ہے اور اس کے اگر اس کے باوجود بھی آپ کا کو question ہو تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں thank you very much